ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرہوم و مغفور جناب حاشم خان و مرہومہ و مغفورہ سیدہ اختر النساء و مرہوم و مغفور اسلم صاحب و مرہوم مغفور سیدہ شبیر حسین کی روح کو اصال فرما دیجئے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والطہیت والکرام على سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمتاً للعالمین مولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لانت اللہ علیہ عضائہ مجمعین من یوم ناہازا إلى سباہ یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امر و اہل نغضتاً من لسانی ممنین کرام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو یہ مجلس میرے ایک عزیز دوست محترم دوست قاسم بھائی کے والدین اور ان کے رشتہ داروں کے عیسال سواب کے لیے و عنوان مجلس ترہیم منعقد کی جا رہی ہے اللہ سے دعا ہے کہ جن مرہومین کے نام ابھی لیے گئے ہیں پروردگار انہیں جوار رحمت میں جوار معصومین میں جگہ انعیت فرمائے ان کے درجات کو بلند کرے ظاہر سے بات ہے کہ ہمارے پاس جو سرمایہ واقعی ہے وہ یہی عیسال سواب ہے جس کی مختلف شکلیں ہیں مختلف صورتیں ہیں ان میں ایک بہت ہی خوبصورت شکل ہے جس کا نام مجلس امام حسین علیہ السلام ہے یہ مجلس ہمارے لیے اور ہمارے آئندہ نسلوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت یونیورسٹی ہے کالج ہے مدرسہ ہے درسگاہ ہے ہم اسی مجلس کے ذریعے سے قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور محمد و آل محمد کے اقوال ارشادات و فرامین کو پیش کرتے ہیں آج ایک بہت ہی خوبصورت حدیث کو اپنے مجلس کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے حدیث بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی بہترین ہے اس حدیث کے اندر کہا جا سکتا ہے کہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے معانی و مفاہیم کا ایک سمندر ہے جو ایک چھوٹے سے زرف میں جو ایک چھوٹے سے باول میں جو ایک چھوٹے سے پیالے میں بھر دیا ہے اور یہ کام وہی کر سکتا ہے کہ جس کا علم اللہ کی جانب سے ہو جو علم لدنی لے کر آیا ہو جس نے وہاں تعلیم حاصل کی ہو اور اس تعلیم کے ذریعے سے دنیا میں ہدایت کا کام انجام دینے کے لیے آیا ہے مولا فرماتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں ایمان تصدیق بالقلب ایمان کا تعلق یہ ہے کہ تم دل سے اس کی تصدیق کرو دل سے اس کی تعاید کرو دل سے ویریفائی کرو یہ ایمان کا پہلا مرحلہ وَاِقْرَارُن بِاللِّسَان تیار ہو جائے تو اب اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَاَمَلُن بِالْأَرْكَان صرف زبان سے ایمان کا اظہار کافی نہیں ہے بلکہ عمل کے ذریعے سے بھی ایمان ظاہر ہونا چاہیے آپ دیکھیں بڑا حسین انداز ہے بہت ہی پیارا انداز ہے مولا کائنات کا مولا فرما رہے ہیں ایمان سب سے پہلے دل میں اترنا چاہیے یہ دل میں ایمان کا مطلب کیا ہے مقصد یہ ہے مولا بتانا چاہتے ہیں کہ ایک آنکھ وہ ہے جو ہمارے چہرے پر ہوا کرتی ہے اور ایک آنکھ وہ ہے جو ہمارے دل میں ہوا کرتی ہے اور اب میں ایک جملہ بہت ہی قیامت کا جملہ کہنے جا رہا ہوں آنکھ کے چہرے پر جو آنکھ ہے اور دل میں جو آنکھ ہے اس میں فرق کیا ہے بہت توجہ کیجئے گا چہرے پر جو آنکھ ہے اور دل میں جو آنکھ ہے یہ آسان زبان میں کہوں کہ چہرے والی آنکھ میں اور دل والی آنکھ میں فرق کیا ہے تو سنیں جو علماء نے بیان کیا ہے کہ دل والی آنکھوں سے خدا دکھائی دیتا ہے اور چہرے والی آنکھوں سے خدا ہی دکھائی دیتی ہے کائنات کو دیکھنا ہو تو چہرے والی آنکھ کا استعمال کرو اور خالق کائنات کو دیکھنا ہے تو دل والی آنکھ کا استعمال کرو یہ بہت سی خوبصورت تعبیر ہے جو علماء نے کی ہے اس لئے کسی نے پوچھا مولا سے پوچھا آقا آپ پر ہماری جان خربان ہو جائیں آپ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی بندگی کرتے ہیں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں مولا یہ بتائیے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے مولا نے فرمایا ہاں ہم نے اللہ کو دیکھا ہے لیکن پھر امام نے فوراں اور واضح کیا ہم نے اللہ کو دیکھا ہے لیکن چہرے والی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے دل والی آنکھوں سے دیکھا ہے دل کی آنکھوں سے خدا دکھائی دیتا ہے لیکن آنکھ کب کام کرتی ہے بہت توجہ کیجئے گا کہا صاحب فلا شخص جو ہے اس کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی سنتے ہیں نا ایک آدمی اندھا ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کے آنکھ کی روشنی چلی گئی نور چلا گیا روشنی چلی گئی اس کے آنکھوں میں اب لائٹ نہیں ہے جس چیز کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے وہ موجود نہیں ہے بہت توجہ کیجئے گا تو اگر خدای کو دیکھنا ہے تو آنکھوں میں نور ہونا چاہیے بہت توجہ کیجئے گا اگر خدای کو دیکھنا ہے تو آنکھوں میں نور ہونا چاہیے اور اگر خدا کو دیکھنا ہے تو دلوں میں نور ایمان ہونا چاہیے ایمان کی روشنی سے انسان خدا کو دیکھتا ہے شاید میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے کہ یہ مولا نے کیا فرمایا ہم نے اللہ کو دیکھا ہے ہم نے اللہ کو دیکھا ہے دل دل کی آنکھوں سے اچھا اللہ نے بھی کہا کہ میں انسان کے دل میں رہتا ہوں کیا کہا اللہ نے بہت توجہ کیجئے کہ شاید کوئی بات میں آپ کی خدمت عالی میں پیش کر سکوں پروردگار یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے اپنا گھر ایک جگہ پر بنا لیا ہے ایک جگہ پہ میں نے گھر بنایا ہے پروردگار تو تو لا مکہ ہے لا مکہ ہونے کے بعد بھی تو یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرا مکان ہے کہا ہاں میرا مکان ہے پروردگار تو کہاں رہتا ہے آوازی قلب المؤمن ارش اللہ مومن کا جو دل ہوتا ہے وہی خدا کا گھر ہوا کرتا ہے یعنی خدا کو تلاش کرنا ہے تو کہاں ملے گا خدا مومن کے دل میں ملے گا ایک بنا مشہور شیر ہے اسے سن لیجئے لوگ یہ کہتے ہیں مرزا غالب کا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن شیر بہت مشہور ہے شاعر کہتا ہے کہ زاہد زاہد یعنی پریزگار اللہ والا اسے زاہد کہتے ہیں زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر یا وہ جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو یا وہ جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو اب زاہد تی بات ہے کہ خدا تو ہر جگہ ہے اور شاعر یہ کہتا ہے کہ میں شراب چھوڑ دوں گا لیکن تم سے ایک بیمانڈ ہے ایک مطالبہ ہے اے اللہ والو کوئی ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو ورنہ میں مسجد میں شراب پینے دے کیونکہ جب خدا ہر جگہ ہے تو میں مسجد میں شراب پینے یا گھر میں شراب پینے دونوں میں جو ہے کیا فرق ہے یہ شاعر کہہ رہا ہے تو مومن کہا مومن کے دل میں کون رہتا ہے خدا رہتا ہے یہ بات ذہنے رکھیے گا اب ایک جگہ نکال لی شاعر نے اس شاعر کا جواب ایک دوسرے شاعر نے دیا اس نے کیا کیا کہا تھا کہ زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر یا وہ جگہ پتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو یہی تو کہا تھا نا اب دیکھئے شاعر نے ایک جگہ تلاش کر لی کہ جہاں پر خدا نہیں ہوتا ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ خدا کہا ہوتا ہے اب شاعر نے ایک اور جگہ تلاش کی کہ جہاں پر خدا ہوتا ہی نہیں ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں شراب پینا ہو تو اس جگہ جاؤ کہ جہاں پر خدا نہیں ہے مسجد میں شراب نہ پیو جواب سنیں کہ شاعر نے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں معاف کیجئے گا بار بار ریپیٹ کرنا پڑا رہا ہے کہ بہت امپورٹنٹ بات پیش کرنے جا رہا ہوں شاعر نے کیا کہا کہ زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر یا وہ جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو شاعر نے جواب دیا کہ مسجد میں میں نہ پی کہ یہ پینے کی جا نہیں میں اردو میں کہتے ہیں جن لوگوں کی اردو کمزور ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں میں کا ترجمہ دو ہوتا ہے ایک میں یعنی آئی جیسے انگریز میں کہتے ہیں آئی ایم گوئنگ میں جا رہا ہوں اور ایک میں جو ہے میم اور یہ میں کہتے ہیں شراب کو ایک لفظ میں ہے اس کا معنی ہے شراب شاعر کہتا ہے کہ مسجد میں میں نہ پی یعنی شراب نہ پی مسجد میں مسجد میں میں نہ پی کہ یہ پینے کی جا نہیں کہ یہ پینے کی جگہ نہیں ہے مسجد میں میں نہ پی کہ یہ پینے کی جا نہیں کافر کے دل میں پی کے وہاں پر خدا نہیں کافر کے دل میں پی کے وہاں پر خدا نہیں دیکھا آپ نے ایک جگہ ہے جہاں پر اللہ نہیں ہے تم وہاں شراب پی سکتے ہو تو قلب المومن جی عرش اللہ مومن کا گھر اللہ کا مومن کا دل اللہ کا گھر ہے تو مولا کیا فرماتے ہیں کہ ایمان کے تین مرحلے ہیں پہلا مرحلہ تصدیقون بالقلب دل میں اتار لینا چاہیے اللہ کو مانتے ہو کیسے مانوگے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خدا کو دل میں اتارنا ہوگا دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھنا ہوگا لیکن اس کے لیے نور ایمان جو ہے وہ دل میں اتارنا ہوگا خدا کو دیکھا تم نے تو اب اتنا کافی ہو گیا نہیں وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ اور زبان سے بھی جاری کرنا ہوگا فقط یا اللہ دل سے نہیں کہنا ہے زبان پر بھی جاری کرنا ہے کم سے کم پانچ وقت تمہیں زبان پر اللہ کا نام لینا ہے صبح زہور عیسر مغرب یہ شایے کم سے کم میں کہہ رہا ہوں اللہ کا نام لینا ہے بس اتنا کافی ہو گیا ہم نے اللہ کو مان لیا اور زبان سے اقرار بھی کر لیا اتنا کافی ہے نہیں وَأَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ اور آزا و جوارے سے ایمان کا ظاہر ہونا ضروری ہے آزا و جوارے کہتے ہیں ہمارے جسم کے پارٹس ہمارے جسم کے حصے آنکھ جسم کا ایک حصہ ہے کان جسم کا ایک حصہ ہے زبان جسم کا ایک حصہ ہے مولا علی فرماتے ہیں تمہارا ایمان پہلے دل میں ہو دل سے باہر نکلے زبان پر آئے اور اس کے بعد جو آخری مرحلہ ہے وہ آزا و جوارے سے ظاہر ہو تمہارے کان سے ظاہر ہو کہ تم مومن ہو تمہاری آنکھوں سے ظاہر ہو کہ تم مومن ہو تمہارے ہاتھوں سے ظاہر ہو کہ تم مومن ہو اگر تمہارا ہاتھ کسی کمزور کے رخصار پر پڑ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مومن نہیں ہو المسلمون مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ وَيَتْ مِنْ يَدْهِ وَلْلِسَانِهِ مسلمان وہ ہے جس سے ایک مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے محفوظ رہے اگر محفوظ نہیں ہے تو پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے پہچان یہ ہے مسلمان کی کہ ایک دوسرا مسلمان جو ہے وہ ستائے نہیں ہاتھوں سے زبان سے تو دعائش مسلمان ہو سکتا ہے دعائش کے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں آئی ایس آئی ایس کے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ہو سکتا ہے ان کی زبان پر اللہ اکبر ہو لیکن یہ اپنے آزا و جوارے سے جو ہیں اپنے جسم کے حصے سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں لہذا عزیزوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم مسئلہ ہے آیت اللہ مکارم شیرادی نے پڑی اچھی بات کہی میں آخری میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آن لائن مجلس بیس سے پچیس منٹ کے آس پاس یا اس سے کچھ کم زیادہ میں پڑھتا ہوں اور سبھی یہ کرتے ہیں عام طور سے جو ذاکر ہیں وہ بہت تولانی مجلس نہیں پڑھتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آن لائن مجلس سے مقتصری ہونا چاہیے سنیں آیت اللہ مکارم شیرادی کہتے ہیں یہ آزا و جوارے تمہارے جسم کے حصوں سے ایمان کے ظاہر ہونے کیا مطلب کیا ایک مثال بہت اچھی دی آیت اللہ مکارم شیرادی نے کہا فرض کرو ایک جنگل ہے بلکل تاریخ بلکل اندھیرہ دم گھٹنے والا اندھیرہ اور اس جنگل کے درمیان ایک روم ہے ایک کمرہ ہے ایک خجرہ ہے اور اس کے اندر ایک بلب جلہا ہے تم دور سے جب اس خجرے کو اس کمرے کو دیکھتے ہو تو اس کمرے کے اندر جو کھڑکیاں ہیں جو دروازے ہیں ان دروازوں کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے تم نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ان کے درمیان سے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں دم گھٹنے والے اندھیرے میں یہ جو گیپ ہوا کرتا ہے اس کے اندر سے روشنی چھن چھن کے باہر آتی ہے جیس اور سامنے والا دیکھنے والا سمجھ لیتا ہے کہ اس کے اندر چراغ روشن ہے اسی طریقے سے ہمارے دل میں جو شم ایمان روشن ہے اسے ہماری زبان سے ظاہر ہونا چاہیے ہماری کانوں سے ظاہر ہونا چاہیے ہمارے ہاتھوں سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم نہ کہیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے دیکھنے والا خود فیصلہ کر لے کہ یہ کتنا بڑا مومن ہے یہ آیت اللہ مکاریم فیرازی کا جملہ جو میں پیش کر رہا ہوں اس لئے عزیزو بہت ہی امپورٹنڈ اور بہت ہی اہم باتیں آج آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں میں نے ارس کیا میرے بہت ہی عزیز دوست جناب قاسم بھائی کے پیرنٹس اور ان کے رشتہ داروں کے حصال سواب کے لیے مجلس تھی لہذا مجلس کی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ایمان زبان سے بھی ظاہر ہو دل میں بھی ہو اور ارکان یعنی ہمارے جسم کے حصے سے بھی ظاہر ہو اس کی مثال تو بہت سی ہے لیکن کربلا بہترین مثال ہے بہترین ایکزامپل ہے اللہ اکبر کس طریقے سے حسین والوں نے اپنے ایمان کا اظہار کربلا کے میدان میں کیا کون ایسی مثال پیش کر سکتا ہے کیسے کیسے صاحبان ایمان تھے میں بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں آئیے چھوٹے چھوٹے بچوں کی مثال لیجئے میں صرف ایک ایکزامپل صرف اشارہ کروں گا گریہ کرنے کے لیے کافی ہے اسرِ آشور ہے ایک بچی ہے جس کی عمر کل چار سال ہے لیکن جذبِ ایمانی دیکھئے کس بلندی پر ہے کیسا عظیم جذبِ ایمانی ہے آپ ذرا اسے دیکھئے اللہ اکبر روایت کہتی ہے امام حسین اسرِ آشور درِ خیمہ پر آئے ایک ایک بی بی کو مخاطب کیا اور جب سب کو مخاطب کر چکے ازادارو جب سب کو مخاطب کر چکے تو ماں کی کنیز فضہ کو بھی ماں کہہ کر پکارا اور خداحافظی کر چکے تو ایک مرتبہ درِ خیمہ پر آئے خیمے سے باہر نکلے درِ خیمہ پر آئے نظرِ یمینن و شمالہ حسین نے کبھی داہنی جانب دیکھا حسین نے کبھی بائیں جانب دیکھا مولا آپ داہنی اور بائیں جانب کیا دیکھ رہے ہیں عجب نہیں آواز دیں مولا حسین آواز دیں جب میں گھوڑے پر سوار ہوتا تھا تو میرے ایک طرف علی اکبر ہوا کرتے تھے ایک طرف عباس ہوا کرتے تھے جو مجھے گھوڑے پر سوار کیا کرتے تھے ہائے اب حسین اتنا تنہا ہو گیا کہ حسین کو کوئی گھوڑے پر سوار کرنے والا نہیں ہے عجب نہیں خیمے سے بہن نکل آئی ہو اے میرے بھئیہ حسین اگر تمہیں سوار کرنے کے لیے عباس نہیں ہے علی اکبر نہیں ہے تو زینب تو ہے زینب آج عباس کا کام کرے گی زینب آج علی اکبر کا کام کرے گی عجرکم علاللہ حضادارو امام حسین نے گھوڑے پر امام حسین سوار ہوئے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں لیکن یہ زلجنہ ہے جو آگے نہیں بڑھتا ہے ایک مرتبہ امام حسین نے زلجنہ سے کہا میں سمجھ رہا ہوں تو بھی تو تین دن کا بھوکا اور پیاسا ہے صبح سے مسلسل مقتل میں جا رہا ہے واپس آ رہا ہے جا رہا ہے واپس آ رہا ہے لیکن حسین کہتے ہیں لیکن حسین تجھ سے ایک وعدہ کرتا ہے ایک مرتبہ مجھے اور مقتل میں پہنچا دے اب اس کے بعد حسین جو ہے تجھے کوئی زحمت نہ دے گا تجھے کوئی تکلیف نہ دے گا ہاں آزاداروں زبان ہوتی نہ تو زبان سے کہہ دیتا مولا آپ مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہیں بج میری کیا مجال ہے کہ میں آگے نہ بڑھوں لیکن مولا میں کیا کروں آقا میں کیا کروں کس نے کچھ نہیں کیا بلکہ اپنے گردن کو اپنے پیروں کی طرح جھکا دیا گویا آواز دی زبانے بے زبانی سے مولا ذرا میرے پیروں کی طرف تو دیکھئے اب حسین نے جو جھک کے پیروں کی طرف دیکھا ذل جنہ کے پیروں کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا حسین کی چار سالہ بچی سکینہ گھوڑے کے پیروں کو پکڑے ہوئے فریاد کر رہی ہے اے میرے بابا کی سواری میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا کیونکہ جو بھی سبو سے گیا واپس نہ آیا بھئی علی اکبر گئے واپس نہ آئے بھئی قاسم گئے واپس نہ آئے اونو محمد گئے واپس نہ آئے چچا عباس گئے واپس نہ آئے ارے میرا بھئی علی اصغر گیا واپس نہ آیا جناب سکینہ کی یہ بین امام حسین نے سنے گھولے سے اترے سکینہ کو آغوش میں لیا پیار کرنا شروع کیا ذرا جذب ایمانی تو ملاحظہ فرمائیے ایک ہی سوال کیا اے میری لادلی سکینہ پیاری سکینہ اگر میں مقتل میں نہ جاؤں گا تو میرے میرے نانا کی میرے نانا کی شریعت کیسے بچے گی بس اتنا سننا تھا سکینہ نے آواز دی اے بابا جاؤں خدا حافظ اگر دین کی حفاظت کی بات ہے تو سکینہ یتیمی سہنے کے لیے راضی ہے لیکن یہ نہیں سہ سکتی کہ دین پر کوئی آچا جائے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّا مُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزًا بِقَضَائِهِ وَتَّسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللہم بِحق محمد وَانْتَ الْمَحْمُودِ وَبِحق علی وَانْتَ الْعَالَى وَبِحق فاطمتہ وَانْتَ فاطر السماواتِ وَالْعَرْضِ وَبِحق الحسن وَانْتَ الْمُحْسِن وَبِحق الحسین وَانْتَ قَدِيمُ الْحِسَانِ وَبِحقِ الْعِمَّةِ الْتِسَطِ الْتَاهِرِينَ مِنْ زُرِّيَةِ الْحُسَانِ علیہ وَسَلَامِ یا اللہ تو جب آستا ہے محمد وعال محمد کا پروردگار ہمارے اس مقتصر مگر اہم آمال کو قبول فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما جن محرومین کے لئے یہ مجلس منقب کی گئی ہے پروردگار انہیں جنتِ آلیہِ فردوس میں جگہ انایت فرما کرونا سے متاثر جو مریض دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں پروردگار انہیں شفاء عاجل وکامل محمد فرما اور اس بیماری کو تمام عالم انسانیت سے محفوظ فرما ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع الْعَلِيمُ